موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام جو پچھلے سیریز میں ہم نے آداب کے تعلق سے مہمان نوازی کے مطالق باتیں دیکھی تھی آج ہم اس کا اپوزٹ دیکھنے والے ہیں یعنی ہم نے پچھلی بار کیا دیکھا تھا کہ دو انٹیز ہیں وہ آتے ہیں آپ کی گھر پر اور یہاں گھر تھا آپ کا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں نہیں آپ نے اسیخہ اچھی طرح سے آج ہم آپ اپوزٹ بات کریں گے اپوزٹ کیا ہے آپ کو کون گیس کر ستا ہے اپوزٹ کیا ہے اپو لگ اپو لگ اپو لگ کیسے ہمونے گا اپو لگ وہ آلے گھر بنے اب آپ مہمان بنے گے ہاں اب آپ مہمان بنے گے ہاں لیکن میں بات تو کچھ دوسری کرنے والا تھا لیکن یہ بات بھی صحیح آپ مہمان بن جاؤ بھی یہ دونوں مہمان ہیں آپ کے گھر پر یہ آپ کا گھر ہے یہ گھر میں آپ کے پاس یہ دو انکل آرہے ہیں مہمان تو کیا کریں گے جب یہ دو آئیں گے آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں وہ تو بات ہو چکی ہے آپ کو کیا کرنا چاہئے کیا نہیں کرنا چاہئے یاد ہے کہ نہیں آپ سب کو یاد ہے کہ نہیں اور یاد نہیں ہے peso دیکھ لیجئے پھر سے اپیسوڈ رویشن کریں انشاءاللہ علم حاصل کر کے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے کچھ سیکھو تو بھولنا چاہیے سیکھنے کے بعد بھولتے جاؤ بنانے کے بعد بگاڑتے جاؤ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے میزبان کو کیا کرنا چاہیے وہ تو سیکھ چکے ہیں جو مہمان آ رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں نہیں کرنا چاہیے آج وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تو آج آپ دونوں کو ہم پکڑنے والے ہیں یہ دو انکل آ رہے ہیں مہمان اور آپ دو بچے ہیں گھر کے بچے آپ کے گھر میں آ رہے ہیں یہ دو انکل مہمان آ رہے ہیں مہمان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے سیکھا نا آپ نے کیا کیا چلو چلو بات بتاؤ کیا کرنا چاہیے ان کو پانی دینا چاہیے پانی دینا چاہیے اچھے سے receive کرنا چاہیے خجور دینا چاہیے سمائل کر کے ملنا چاہیے راستہ بتانا چاہیے یہاں بیٹھئے اچھے سے بتانا چاہیے کھانا دینا چاہیے اور اگر صوفے پر خود نیچے بیٹھنے کا میہمالوں کو پڑھنے جگہ کم ہو اگر تو ان کو صوفے پر بٹھائیں گے اچھی جگہ پر بٹھائیں گے انشاءاللہ اور کیا کرنا چاہیے کھانا پہلے خود کھانا چاہیے نہیں پہلے ان کو دینے ان کو کھلانا چاہیے ان کے بچے آئے ہیں تو بچوں کو ٹوئی سے کھلانا چاہیے یہ سب یاد ہے نا انشاءاللہ ان کو چوکلیٹ دینا چاہیے یایس چوکلیٹ دینا چاہیے اور اگر دو ہی چوکلیٹ ہے تو ان کو دیں گے کہ خود لیں گے ان کو دیں گے آدھی آدھ بہت سارے ان کو دے دو اور نہیں تو آدھی آدھ 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 جیسے لاست صحیح بات بتایا تھا آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ مہمان کو بھی کچھ عدب اسلام نے سکھایا ہے کیا نہیں سکھایا سکھایا ہے مہمان کے بھی کچھ عدب ہوتے ہیں مطلب مہمان کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے آپ مہمان بن کے آئے ہیں ہاں تو آپ کو کچھ سیکھ رہا ہے کیا نہیں سیکھ رہا ہے سیکھ رہا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے ہاں مہمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ایک کہوات ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان مطلب کیا؟ میں نے بہت بار سنو مان نہ مان مطلب تم مانو یا نہیں مانو میں تیرا مہمان ہوں تو اس کے اندر مہمان کی بھی کچھ رول ہے کیا رول ہے؟ کہ مہمان کی limit ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا حق کتنے دن کا ہے تین اور زالہ خاتیں جاری کریں گے تو ایک دن اور میں ایک دن میں سے سب سے زیادہ خیال لکھنے والا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اتنے دنوں تک مہمان نہیں بنا چاہی کہ سامنے والا گنہگار ہو جائے تو صحابہ ہم کہا کیسے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اتنے دنوں تک رکے کہ ان کے پاس کچھ بچے ہی نہیں ان کو مہمان نوازی کرنے کے لئے مہمان آیا تو جا ہی نہیں رہا مہمان آیا تو اتنا لمبا ٹاை تک رہے گیا کہ لوگ بوں گے یہ مہمان ہے بحشی اتنا مشکل تو مہمان کچھ لیمٹ having ہے کہم بچوں سے تعلق سکیوemployمیں خواست طور سے مہمان proportion rust مہمان کے جو بچےوہتے ہیں وہاں ہیں آپ گئیں کبھی مہمان بن Pennement گئیں mہمان بن کے گئیں تو بچوں کو کیا کرنا چاہی Expans کیونکہ ہمارا پر پر کواز بچوں کا گ� 익ans تو ہم دیکھیں گے تو خاص کیسے سے آپ سے دیکھیں گے بچوں کے پوائنٹ آمیوں سے تو بچوں یہ بتاؤ آپ آئے ہیں دو بچے کون سے کلر کے ہیں تو سمجھ لیجیے یہ دو بلاک جو آرہے ہیں یہ دو مہمان کے بچے ہیں اور یہ دو آپ ہیں ہاں اب یہ بچے آرہے ہیں یہاں پر تو بچے گھر میں آنے کے بعد آپ سب مہمان ہوں ابھی آپ دبل رولیں آپ آپ کبھی انکل بھی بنوں گے کبھی بچے بھی بنوں گے انکل ہو تو تو دھیان دو کہ جانے سے پہلے تھوڑا بتانا چاہیے کہ میں آرہا ہوں کی نہیں آرہا ہوں بتانا چاہیے بتا کے جانا چاہیے کہ ایسے ہی آگئے جتنا کوشش کرو بتا کے جاؤ بھاگنا بات اور خیال رکھو بھاگنا بات مطلب وہ بھاگ جائیں گے نہیں بھاگے گے تو گر جائیں پہلے پہنچو دو سے ہوا تو پہنچنے میں کیا ہے اب تھوڑا سا بتا کے جاؤ تھوڑا خیال رکھو یہ لوگ ہیں گھر میں تو یہ آ رہا ہے تو بتا کے جاؤیں بھا گھر اجازت لکھے جا کہ میں آ رہا ہوں آج instinct تو فون بھی ہے موبائل ہے وات ساپ ہے مسیج ہے کر کے انفارم کریں اگر یہ ہے کہ میں Тогда ڈیونٹ کے جاندے میں اب وہ کوئی نہیں دوں لگ یا کہیں کہ بتانا تو نہیں جاؤ اوکی ہے یہ صحیح بات ہے نا اگر کوئی بھلے نہیں نہیں میں بھی نہیں ہوں لگے دیکھ کے سمجھ کر کے جانا ہے اور جاؤں گے تو اتنا لمبا ٹائم تک نہیں تو یہ سامنے والا گھر جائے اور کوئی کے بچے لوگوں نے خون پر آئے گا لکھتے پھر آپ پر سندر گھول جاتے مناغ کرتے پھر بھی مناغ کرتے پھر بھی آئے گا بچوں میں اسہ ہوتا ہے کوئی کے بچے فون کرتے کہ ہمیں آرہو فراس میں کچھ کام آجاتے تو نہیں آئے گا یعنی کام آیا نہیں آیا انکل نے کہ میں آ رہا ہوں کو یہاں آ رہا ہوں وہ لوگ کھانا بنا کے ریڈی رکھے تھے فید لوگ آئے نہیں اور بولے بھی نہیں کہ ہم لوگ نہیں آنے والے ہیں صحیح بات ہے غلط بات ہے غلط بات صحیح بات ہے نا کہ غلط بات ہے غلط بات ہے مطلب آپ نے چھوٹ ٹائم دیا ہے وہ جائیے ہے نا بالکل صحیح بات چلو اب آگے کیا اب فائنلی آپ کہیں یہ آپ پہنچ گئے دروازے پر دروازے پر کھلا دیکھ رہا ہے دروازہ سیدھا ڈرچنے ہو صحیح بات ہے غلط بات ہے غلط بات ہے کیا کرنا چاہیے بیل بجانا چاہیے یا نوک کرنا چاہیے اجازت جونا چاہیے سلام کرنا چاہیے جائیں گے تو پہلے کیا کریں گے بھی بھر والے لوگوں کیا کریں گے آپ سلام سلام علیکم ورحمت اللہ کھاں نا کریں گے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سب سے اچھا ڈرسیں جائیں گے تو لوگوں بہت بورا لگیں اور کیا غلط ہے بتاؤ چلو سلام بھی نہیں ہے، اسی گھر کے اندر گوز گئے اور کیا غلط بات ہے کبھی کبھار ہجاب کی بھی معلی ہوتے ہیں ہاں ہجاب کی بھی معلی ہوتے ہیں تو اس میں پہلے اجازت پر و پھر اندر جاؤ اچھا بچے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو کئی پر بھی گوز سکتے ہیں ھاں بچے ہیں تو کچھ لائسن سے ہمارے پاس گوزنے کا اینجومی جانے کا بچوں کی بھی rules ہوتے ہیں اگن ہی ہوتے ہیں ہوتے ہے تو اندر جانے سے پہلے آپ نے گھٹی مارے اندر گئے اب یہ لوگ اچھے سے رسیف کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے ان کے گھر میں گھومنے جا سکتے ہیں اندر ان کے گھر کے اندر گھومنے جا رہے ہیں دو بچے آئے سب روم دیکھ رہے ہیں کہاں کونسا روم ہے جا سکتے ہیں ان کے گھر میں ایسے گھومنے کے لیے آپ کو کیسا لگے گا کوئی آن کے گھومنے جائے گا تو اندر آؤ اور جو روم میں بیٹھا رہے ہیں اب وہ اجازت دے رہے ہیں یہاں ہو یہاں ہو تو جاؤ لیکن اجازت نہیں ہے تو کچھ بچے بہت کیوریوس ہوتے ہیں وہ اسے سال کر چلے اپنی بلدر گھومتے رہتے ہیں کوئی بھی جو دھر میں بچے سے دوسرا بچے کو کہیں بھی دوسرا جائے تو کچھ بچے ہیں نا کیا ہوتا ہے کہ ان کو بات چاہیے کہ یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے یہاں پہ دیکھو وہ روم میں جاؤ پھر کیا ہوتا ہے آپ کو وہاں پہ ہی نہیں پھر ان کا فریج میں کیا ہے کہ کہにٹھ کر دیکھیں اچھیں بات ہیں بات ہیں کبھی کو نقصان کر دیکھتے ہیں چھکن پھن네요 اور مونگان ki لہرانے ochat لانے پڑہ ہوتے ہیں چھکن پھنچå آپ کی franchise شرط کر دیکھیں گے پھر ا testament لکھئےch بہتر ہم پھر اurstھ کر کے دیکھ رہند ہیں کپٹ جکھ Churchill کر چھوکلے چوکلے لے رہے ہیں اور اجازت کے بغیرر چوکلے لکھا گئے ایک ہوتا آپ بولو تو آپ مہمان نوازی کرو لیکن کچھ مہمان کی بھی رونز ہوتے ہیں ہاں اچھا جا کے آپ کے بیٹ پر سو جائیں یہ جو دو بچے آگئے ہیں آپ کے بیٹ پر آکے سو گئے اور کچھ بچے کیا کرتے ہیں محلوم ہے صوفہ مل جائے نا تو صوفہ پر جا کے جمپنگ کرنے لگتے ہیں صحیح گلت ہے گالت ہے بہت گالت ہے آپ تو مہمان ہو نا مہمان کا لائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو جا کے جمپنگ کر ستے ہیں مہمان کو کچھ بھی کر سکتا ہوتا ہے ہوتی ہے اب سمجھو انہوں میں آپ کو یہ روم میں بٹھایا آپ بیٹھئے اچھے سے بیٹھو بھائی اب مہمان بن کے آرہے ہو تھوڑا خیال رکھو ہاں میں تو مہمان ہوں اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ایسے ہوتا ہے ہاں اوکے تو تھوڑا خیال کے اپنا چاہیے کہ ان کی چیزیں خرابت کرو کچھ بچے ہوتے ہیں مہمان کے بچے جو چیز مل جائے جیسے کہا ہوتا ہے مال مفت دل بے رحم مطلب جو چیز مفت میں مل جائے اس کو بہت بے رحمی سے کرتے ہیں توڑ دیتے تو ہم ٹھکی چیز سکھا لیں گے لیکن دوسری چیز مل گئی توڑ دیں گے توڑ دیں گے پھر آپ دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے مل کہ میرا ٹوئ ہے میں کیوں دوں گے آپ کا ٹوئ ہے اگر یہ پسند آگیا یہ میمان کے بچے ہیں تو آپ دیں گے نہیں دیں گے خرید ہے کھلنے کے لئے دیں سکتے ہیں جب تک کہ یہ خراب نہ کریں اور اگر یہ بول دیں میں لے کر جاؤں تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے تو آپ کو اپنی limit فاؤو گنا چاہی نہیں تے کھرنا چاہی ہم میں مانا کرتے ہیں کہ وہ ملنا کو دیکھا ہوں اس کے لئے ایک ساقتی کیاملے مانا کرتے ہیں کہ جو رکھتے ہیں مجھے تو لیکے جانا ہم گئے پھر جوآڑے ہیں جو بڑے ہیں جب اچھا جانا ہوں لیکن اس بچے پیس کی طویڑیںیں جو بچوں کی طویڑیں جا رہے ہیں ان کے دل پر کیا بیٹ رہی ہے برا لگ رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ اچھ لگے لگے اور برا لگے گا اگر کوئی کچھ گئے میننے کے سب کو اندر وجہوں میں جو کیا پیدا پوچھتے ہیں کہ آپ کو اندر جhu اور کیا پرتنج کرتے ہیں؟ میں نے نہیں کیا اور بلدہ ہمارے انسا ہے بچوں کا میں نے نہیں کیا وہ نے کیا اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا اچھا بولو اگر مان لو سوچو میں آپ سے بہت طف سوال پوچھو آپ دعائے ہاں پر مہمان بلکے یہ بچوں نے آپ کو اپنا ٹوئے دیا خلنے کیلئے اور آپ کی نیت نہیں تھی توڑنے کی لیکن توڑ گیا اگر توڑ گیا تو کیا کرنا چاہیے اسے چھپا کے رکھ دینا چاہیے توڑ گیا جان بوچھ کے نہیں توڑے کبھی ایسا ہوتا ہے باہا مستیک آپ بولتے نہیں آپ سوال پوچھ رہا ہوں آپ اپنی بات بتا نکلی کا چھپا چھپا ایسا لگا دیتے اور ایک جانا رکھ دیتے کردو تو اگلا آمی جو ہاتھ لگائے گا اس کے ہاتھ سے توڑی آئے گا تو آپ کیا کریں گے کیا کرنا چاہیے بچے کو بتا تو وہ کھڑتے وہ رکھ دیتے لوگ توڑ گیا تو کیا کرنا چاہیے توڑ گیا توڑ گیا توڑ گیا تو اس کو نہیں آپ من دو کیکہ توڑ ہی جاتھ بلو دوسری ٹوڑ سے کھلے لگ جاتے لیلیکن کیا کرنا چاہیے کہ توڑ گیا تو توڑ گیا تو کیا کرنے سے مفی مانگ میں چاہیے مفی مانگ میں چاہیے بلکل بادری کی بات بول ہوں سمیں دوڑوں پیشن تو ہم کیا پیشن ہیں کچھ لوگوں کو مفی مانگ گوں تو چھوٹا ہوجاعوں گا چھوٹے رہتے ہیں وہ مافی مانگتے ہیں نہیں چھوٹے پہتے ہیں but ڈیا نے کے شور ہوا ہے جھتے ہیںٹس جوкої میں شنانوں کی اطلب ہوں کہ اس کے اعطبار سے ان کرسکتے ہیں کہ اس جب ناک مطاقوں سے میں واپủ مانگوں ناک مانگیں گے واپس ہونی میں واپس ہاؤنا خواستے ہیں نائی اللہ حrasاظーン نے فرمائیا جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹہ بنایا گا اللہ رفع اللہ اللہ اسے اوچھا اٹھائے گا اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹے بنائیں گے ناں تاکہ قیامت کے دن یہ بچے آئیں گے ہراؤ اٹھانے کے لیے تو بیٹا رہے کر دنیا میں کافی ماہنگے کہ قیامت کے دن دنیا میں تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنایں گے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا معلوم آپ کو اچھا اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گا اب بولیں گے نا آپ کا toy میں نے توڑ دے ام بیری سوری 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 اب بولتے رہیں گے پھر اور کیا کریں گے کچھ اور بھی کرو تو پانی دیں گے اور لکھا اور آکے میں پانی آکے دیں گے اور بھی کچھ کرو اور سوری پر آکے دیں گے آپ کے مات پاکٹ میں نہیں ہے تو بننا کہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر سے آکے دوں گا سوری کربانی دو سوری سے ہمیشہ کام نہیں بنکا سوری کربانی دیں گے اور اگر مل رہا نہیں ٹائ تو اس کو دے دیں گے پیسے جو لے گے پیسے لے نا شاید اچھا نہیں لگے گا لیکن کو کوئی چیز دوسری دے دو آپ کا یہ ٹائے میں نے توڑا میں آپ کو یہ ٹائے دے رہا ہوں اس سے اچھا دکھر ہے ہاں اچھے ایڈیا ہے کنی ہے اچھے ایڈیا ہے کنی ہے دیکھو کتنی اچھی باتیں لوگ کر رہے ہیں چھو بچوں کور کل لگ وہ اچھا میں دوسرا لے کے دوں گا اور اس دوسرا لا کے درگے دیکھو گا لا کے نی دے جھوٹے لا کے دوری بات ہے لگر وہ توڑا کرو لہتال ساں سے گئے پیسے reck preb میری پرانی نام دو رہت تھی میں کے سا جگتا ہے میں اس کو ٹائے کھنو گئے دیں گیا پیشنگیں گے وہ اس کے دور گیا چelines ٹائے ماں کس مانگے تو آپ اچھا وہ مصور کی tam تو اس کو اور دبانا چاہیے تم نے میری ٹوئی کو تھوڑے ابھی معافی مانگا ہوں تو کیا کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے it's okay it's okay it's okay بولنا سیکھو معاف کرنا بہت امپورٹنٹ ہے پھر اس نے مل کوئی دم اچھا ٹوئی لے ماشاءاللہ دیکھو کتے اچھی باتیں تو بچوں یہ تو ہوگئی چیزوں کی باتیں اب باتی ہے کہ مان لوکی کھانا آرہا ہے اور کھانا جلے گیا تو کھانا تو کیا کھانیا جا پناہا بہت ہے اگریے خانو Change اگریت کرنا چاہیے اے أچ Bengata یا ہستمارے دیکھ ڈیان ہے بہت ہی دیکھ سے کھانا چاہیے دو آج سے کھانا چاہیے ا drei B dimin�ہ سے کھانا چاہیے باتاو مجھے جیز اگرم۸ ان 무슨unda ह�eneس آپ کو کھانا دیں گے nei دیں گے دیں گے ڈڈی گے اب یہ لوگ کھانا دے گے تو آپ کا کیا فرض ہے ب nyلے کریں امیر چ �ائیں Go either with D corn cornmeal اور سلولی سلولی کھانا چھ diligے خواست اللہ ساتھ چس câھ니 ہوا کھانا تو کبھی اس نہیں کھانا چھو میں اس Step Haider 98 اللہ کھانا بالکل سسنے بڑا چھو یہ علم امر بڑاSenہ کیسے بھائی ہوتے ہیں؟ شیطان کی شیطان کی بھائی ہوتے ہیں کوئی بچے لگ رہے ہیں ہڈڈی ہڈڈی پر کھانا ہی پھیک دیتے ہیں بلکہ صحیح بات ہے کئی بچے لوگ کیا کرتے ہیں کھانا ویسٹ کرتے ہیں اور ہڈڈی پر سے گوش براور سے سافت نہیں ہوتا لیکن وہ بھی دال دیتے ہیں اور کتنے بچے ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے کمیں گراتے زیادہ ہیں آدھا کھانا گر گیا کھانا کھاتا ہے اور جلتا ہے تو شیطان کھاتا ہے ہاں وہ شیطان کھاتا ہے تو دیکھو آپ مہمان ہو یہاں پہ آئے اور یہ دونوں اب یہ کھانا ساف کر رہے ہیں تو کھانا اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ کم ہے اگر کم ہے اور یہ لوگ دونوں اپنی قربانی دے کر پورا کھانا آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے تھوڑا انکا بھی دیں گے زیادہ نہیں دیں گے ہاں پورا دیں گے پورا دیں گے تو خود کیا کریں گے آدھا دیں گے آدھا دیں گے آدھا ہم دیں گے آدھا آدھا شیطان کھانا لیکن آپ تو دے رہے ہو یہ لینے والے لوگ ہیں مجھے ان سے سننا ہے آدھا کھانا انکا دیں گے آدھا ہم دیں گے صحیح بات ہے نا جو بھی کھانا ہے اس کو شیئر کرو جو بھی کھانا ہے اسے شیئر کرو اگر کم دکھرا ہے اور سب بوٹی بوٹی آپ لوگ ہی لے لوں گے تو تھا دھیان دوں ہاں محمان ہو زیادہ حق کس کا ہے مجھے مجھے چاہے تو جاتا دیں گے نا اگر یہ ہے آپ کو بوٹی بگران دیں گے تو تھا دھیان دیں گے اے چرا نہیں ہے بدا بے کے تک regional جا تھے اوٹ بazu اگر کھانا ہے جو پکا ہے اچھا نہیں پکا ہے کھانے کا تیست آپ کو نہیں پسند آیا تو کیا گے گے کریں گے نہیں کھائیں گے گھرپے آدھائی کریں گے کھائیں گے گھرپے آدھائی کریں گے ہاں기 بڑھائی کریں گے کیونکہ کھانا اچھا نہیں ملاتا البک تھوڑا لاڈا تھا نہیں reliability کھائیں گے کیوں گے کھرتے بھی بات کرو چھوڑ دو اب وہ لوگوں نے کوشش کیے اٹیس اچھا نہیں لگا تو مو بنایا ہے چھیک اچھا لگے گا بڑا لگے گا بڑا لگا کیا آپ لوگوں نے بنایا کھانا اور یہ لوگ کھا کر کے مو بنا رہے ہیں اچھا کھانے کے اندر ایب نکالنا چاہی ایب یہ زیادہ ہی کڑا پھگیا ہے یہ بہت زیادہ نم ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ تھنڈا ہے یہ تھوڑا سا گرام ہے ایسے ایب نکالیں گے تو گرام ہے تو ساڑنا بھی ہو ساکتا کھانے میں ایب نکالنا چاہی ہے نہیں کھانے میں بہت گریڈی بننا چاہی ہے بھائی اوکے تو کھانا ہو گیا گھر کی بات ہو گئی اب آپ جب ٹوالٹ جا آپ مہمان ہو کے مہدان ہیں تو ٹوالٹ جانے سے پہلے دعا پڑھنا چاہی ہے تو آپ ان کے گھر کے ٹوالٹ کو گندہ کر کے چھوڑ کے آئیں گے یا تھوڑا تصورت کھانے کیا تو انہیں گا گندہ اس کے چھوڑ کے آئیں گا گندہ کسے چھوڑ کر آ سکتے ہیں ایسے ہمیں گھر پہ نہیں ٹوالٹ جا کرے ہیں ان کے ٹوالٹ ڈالٹ کو گندہ نہیں کرنا ہے کھانے گا کھانے گندہ کیا نکل جاتے ہیں سافل ہوتاوں گا کھانے گا کھانے کھانے پودے دارے چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور کوش آرہ ہمیں پہلے چاہتا ہیں یہ کیا کٹون سے چل گئی آپ مہمان ہونا یہ گھر ان کا ہے یہ اپنے گھر کو ساپ رکھیں گے آپ گندا رکھیں گے تو آپ کا گھر ہوگا لیکن مہمان بھی آئے تو میزبان کی گھر کا وہاں پر گندے پاؤں سے گھر میں چلنا وہ سب نہیں کرنا ہے چپل پر ان کے چلنا چپل ماں بتاتے ہیں آپ کیاdrive قورت کیا کیا چپنے یہاں پر گھریا کہ یہliśmy ب fic ہے وہ کٹ کی کیا اسے آپ کٹ دیکھیں من دن تردأ میرے مہمانور ایسے وہ بگا بار رہا یاد ہوج deserted کیوں آپ م 101 اس حالتی جلبamento ہیں اچھا جس چھوٹا ہے چھوٹا ہے کہ محرام واعتا ہے خورتا ہےALLY عید، چھوٹا ہے جو محرام واحلگ جو، خورہ رسول کسی وقت جب زرہ دو پیار Bay اپی دو تپ شکر محرام واحلگ جانب، خورتا ہے اذر دابات کر چیئے ہر چیز چاہیے 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 یہ اپنے دارے دیگا تو پڑا گھر پہلائے تو دیمانڈگ مہمان مد بنو تھوڑا کم میں کام چلا آپ مہمان ہو تو مہمان کی بھی آج ہم لوگ مہمان کی بات کر رہے ہیں last time میزبان کی بات کر رہے تھا ابھی کس کی بات کر رہے ہیں مہمان اچھا بھولو آپ مہمان ہو مہمان کے بعد آپ کو انہوں نے میزبانی کی کھانا کھلایا اچھے سے ملے مہمان کی بات کر رہے ہیں مہمان کی بات کر رہے ہیں اچھا دعا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے اگر آپ کو کھانا کھلا ہے اس کے بعد دعا ہے ہم لوگ کو یادے پڑھوں اللہمہ اچھے مان اچھے مان سکانی آپ لوگ کو یادے دعا چلو سب لوگ ساتھ میں پڑھیں گے اللہمہ اچھے مان من اٹ امانی وس bum من سکانی سعیح مسلم میں حدیث ہے کہ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے ہلا اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے تہل چھلا اور جس نے مجھے پِلایا اسے ہلا اللہ نے ہمیں کھانا کھلایا آپ کھانا پکانے میں محنت ہوتی کی نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے پیسے کچھ ہوتے کی نہیں ہوتے ہیں انہوں نے کھانا کھلایا اب آپ انہیں دعا دیجئے کہ اللہ تو انہیں کھانا کھلا اللہ تعالیٰ اچھا کھانا 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 والم ہے اتئم کھلا مطلب دنیا کا بھی کھانا ہے اور جنت کا بھی کھانا ہے اللہ تو انہیں کھانا کھلا دنیا میں کھوٹے لے ناڈی لیپس اس کے انہوں کا کھانا اچھی جو بھی ہے دنیا میں اچھا کھانا ملے اللہ ان کو دیں اور آخر اٹھائی کھانا دیں جنت بھی دیں اللہ تعالیٰ تو کتے اچھی دعا ہے تو دعا دینے میں کنجوس ہی کرنا چاہیے نہیں دعا دینے میں کچھ لوگ دیں بہت کنجوس ہوتے ہیں وہ اس لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگ لوگوں کو دیں نا ہم لوگوں دیں نا ہم سکر ہی دعا کرتے ہیں ایسے نہیں ایسا نہیں اور ایک اور دعا اللہم پڑھو اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم وغفرہم ورحامہم اے لا برکتے دے اس چیز میں جو تُو نے انہیں رسک کے طور پر دیا جو رسک اللہ نے دیا اس نے برکت دے جو رسک اللہ تُو نے دیا اس میں برکت دے وغفرہم انہیں ماف کر دے اللہ اللہ انہیں ماف کر دے ورحامہم ان پر رحم کرے اللہ ان پر رحم کرے میں بچوں دعا میں کنجوسی کبھی نہیں کرنا چاہیے اور شکر گزاری ہونی چاہیں گے مطلب تھانکیو بھی بولیں گے کیا نہیں بولیں گے جزاک اللہ خیرہ یا شکرن اللہ تمہیں بہترین بڑھنا دے تو جزاک اللہ خیرہ بولیں موجود پوچھے بہترین بہترین بڑھنا دے جزاک اللہ خیرہ ایسا نہیں بولنا چاہیے تو شکر گزاریہ جو گیسٹ ہوتا ہے وہ کیسے کرے گا وہ کیا کہے گا جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ امین بیئیہ کن جزاک اللہ خیرہ جو بھی اس طرح سے دعا ریٹائم میں دو آپ بھی دعا کرو ان کے لئے ہاں اوکے بچوں دو اور چیزیں کہ جب کھانا کھالی ہے اب اٹھانے کا ٹائم ہے تو تھوڑا آپ بھی مدد کرو ان کو تو سیدہ اٹھکے سے باہر چلیں ہاں باہر چلیں ہم لوگ تو مہمان ہیں تھوڑا مدد کرنا چاہی کہ نہیں کرنا چاہی اور کیا کرنا چاہی ہے کہ آپ کے امیان با کے ساتھ جا رہے ہو تو ان کی ازت کرنا چاہی نہیں کرنا چاہی ہے کرنا چاہی کئی بات کیا ہوتا ہے بچوں دوسروں کے سامنے نسیت کرنا چاہی تلاز再见 بھی بات کت série Tech ایسے نسیت نہ کرنا چاہی ہے نہیں کرنا چاہی مجھے م00؛اہہ پہ جائے زجن کریں بہت بر بات کسی اور کے گھر میں جا کار بچوں جارہی زجن کر webinar ایسا نہ تلاز guts اور کیا کرنا چاہی ہے آپ وہاں جا رہے ہو نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھیں گے آب کو کوئی خود پڑھانا جب یہاں چاہئے ہیں اور نہ سب پڑھناز اور جب یہ لوگ نہیں پڑھنا ہے تو آپ بولوں گے آپ کا اچھی بات پتہ ہے دین کی آپ کالذر کی بات دیکھ رہے ہو قرآن پڑھ رہے ہو حدیث دیکھ رہے ہو حدیث تنگے تو آپ کو اچھی چیز بتایا تو بتاؤں گے ہاں جیسے کوئی دعا نہیں مالوں ہے کئی کنجوس لوگ رہتے تو نہیں بتاتے ہاں کنجوس لوگ رہتے تو نہیں بتاتے تو ایسا نہیں ہونا چیز بتاؤ ہاں کیا گنا چی ہے بتانا چی انشاءاللہ آپ کو اچھی بات پتا ہے آپ پتا ان کو آپ مہمان ہے نا کی مزبان ہے آپ مزبان ہے نا اب یہ مہمان آئے ہیں آپ کے گھر پر صرف کھانا ہی مت دو اور کچھ چیزی اور کیا دیں گے کھانے کے لائوہ کھجور دیں گے ہاں وہ کھانا ہی ہوا اور کیا دیں گے پانی دیں گے کھانا پانی کے لائوہ کچھ اور دیں گے ان کو ہاں کیا جو سے سب دیں گے وہ بھی کھانا پانی ہوا اور کیا کوئی اچھی بات آپ کو پتا ہے نا وہ ان کو بتاؤ وہ بتاؤ اور آپ کے گھر مہمان آتے ہیں نا ان کو کچھ اچھی سی بات بھی بتاؤ مطلب سے کھانا ہی مت پروسو کوئی اچھی سی بات بھی ان کو بتاؤ time ختم ہو گیا ہے یہ تھی کچھ باتیں آج مہمان کے تعلق سے اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے دین میں جو ہمیں سیکھنا ہے اس سلسلے میں سلسلہ مطلب ایک کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا کے بعد چوتھا یہ جو سلسلہ ہے ہمارا سیکھنے کا میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں خود بھی جھوڑیے دوسرا لکچوں کو بھی بتائیے انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی بتائیے کیونکہ وہ دیکھیں گے کچھ چیز سیکھیں گے تو ہمیں بھی کیا ملے گا سواب سواب ملے گا عجل ملے گا اس چیز کے ساتھ آج کی اپیسوڈ ختم کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہے ہمارا پروگرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سواب ملے گا